میرا نام محمد قاسم ہے میں منزل جانگ کے تھانا ملسن کا ریاشی ہوں میں ایک عام شہری ہوں عام شہری ہونے کے ناتے مار افتخار آمند خان بلوچ جو کہ سابقہ ایم پی اے رہ چکے ہیں ہماری علاقے میں اور مار افتخار آمند بسلانہ جو کہ اس وقت بھی چیئر مین ہے وہ ہمارے حلقے میں آئے علی شہ افتخار جو کہ انہیں 114 پر الیکشن لڑ رہی ہیں اور مار ایک بار بسلانہ پی پی ایک سو پنجی سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں دوران جلسہ میں نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے افتخار آمند بسلانہ سے سوال کیا کہ سر جو آپ پہ مبینہ کرپشن کا الزام لگا ہوا جس کی وجہ سے آپ نائل ہوئے ہیں وہ الزام اس کی کیا حقیقت ہے اور افتخار آمند بسلانہ سے سوال کیا کہ سر آپ پچھلے دس سالوں سے ہمارے ہلکے سے ایم پی اے رہ چکے ہیں آپ نے ہمارے گاؤں میں ایک روپے کا بھی کام نہیں کیا تو سر آپ کس بنا پہ ہم سے ووٹ مانگنے آئے ہیں تو جلسہ کے فوراں بعد ان لوگوں کی مجھے دھمکی آنا شروع ہو گئی انہوں نے مجھے مارنے اور یہ کہا کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کے بعد دوسرے دن پولیس آ گئی مجھے پولیس پکٹ کے لے گئی میرے ساتھ اور چار دوستوں کو بھی پکٹ کے لے گئی اور مجھ پہ ایف آئی آرداد جو گئی آج میں زمانت لے کے آیا ہوں اور مجھے پھر بھی بار بار دھمکی آ رہی ہیں کہ ہم تیرا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میری حکومت پاکستان سے اپیریا کہ مجھے ان گھنڈوں اور لٹیروں سے میری جان کو تحفت دیا جائے مجھے تحفت فرام کیا جائے اور ان لٹیروں اور گھنڈوں سے میری جان چھڑائی جائے مجھے تیرا گھنڈوں سے میری جان کو لٹیروں اس کو لٹیروں سے ملتا کر دیں گے